بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آئی نو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں بناوں گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا می اپولوجیز کچھ مصروفیات تھیں بہرحال آئی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کم اس کم میرے لیے کیونکہ میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا شاید میرے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے میں نے لیا ہے آئی نوٹو شیئر اٹھ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے ورہ سے بہت سارے لوگ سوچیں جن چیزوں کے بارے میں چار ہوں کہ لوگ سوچیں پہلے تو اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ جو اللہ تعالی نے مجھے جو بھی عزت دی پیار دی آپ لوگوں کا through the medium of drama films and acting میری آج اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو یا میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالی کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی محبت دی جو فیصلہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے تو اس کو ذرا اس لیے I wouldn't care کہ ڈیوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی I just want that the point should go across اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں in a nutshell بہت چھوٹی کر کے summarize کر کے میں اپنی نعمری میں ہی جب بڑا ہوا maybe 14-15 تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے existential questions پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں یہ دنیا کیوں ہے کیا اس کا کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے یہ سارے سوالات اس کائنات کا کو بنانے والا ہے یعنی یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15 ہمارے ہاں جو میرے اردگرد مذہبی طبقات تھے because جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اب سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں وہاں سے مجھے کچھ satisfying answers نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے یاد رکھئے خدا کے پیغام کو جب انسان نے interpret کیا تشریح کی اس کی تو اس کے ریزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو religious thought کہتے ہیں تو بارال مجھے ماں سے satisfying جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نعمری میں ہی atheist ہو گیا جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں تو I became an atheist when I was 14-15 then it so happened کہ میں US کے cutting the long story short science was actually something which brought me back to being a atheist میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو باہرحال کوئی بنانے والا ہے this is not a result of blind forces of nature اس conclusion سے پھر میں مذہب کی طرف آیا اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام cultural biases سے by the way میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا which makes sense because I thought کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتائیا ہوگا کہ میں کون ہوں تم کون ہو کیوں بنایا تو I looked into religions and when I finally آخرکار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام cultural social biases emotional biases سے بالاتر ہو کہ جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا مجھے واقعی I can't deny it I finally realized کہ this is actually divine message to mankind and the final divine message to mankind اس کی details تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا جو سننا چاہے ان کے لئے بارال جب میں اس conclusion پہ پہنچا اور یہ بہت بڑی conclusion ہے کہ اس زندگی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے یہ گوھر سے سنیے گا جس کو ہم موت کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم بالکل ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے دس سال بعد بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر تھوڑا سے عرصے کے بعد ہم سب نے کلون نفس انزائکت البوت ہم سب نے موت کا مزہ چکنا ہے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں جب میرے پہ فائنل یہ حقیقت اور بڑے پینفل پروسس کے بعد میرے اوپری حقیقت واضح ہوئی یہ کوئی دس بارہ یا تیرہ سال جس کے بعد میں اس حقیقت وہ فائنلی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا تو جب یہ مجھے احساس ہوا جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی تو میں نے تھوٹ آباؤٹڈ کہ کیسے زندگی گزاری جائے وہ کونسی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالی کے سامنے اس میں کچھ اتمنان ہو کونسی وہ زندگی ہے مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا پھر میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی اوارڈ مل جائے گا پھر بھی مر جاؤں گا آہ تو لوگ بھول جاتے ہیں لیتس پیس اک لوگ بھول جاتے ہیں ڈازنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے سکندر اعظم ٹائپ لوگ چنگیز خان جیسے لوگ تو آتی آتی دنیا فتح کر لی انہوں نے اور کیا ہوا مر گئے مائیکل جیکسن زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کیا ہوا مر گیا کبھی کبھی بس ہم اس کا گانہ سن لیتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا چاہے وہ سیاست تھی شو بیس تھا کچھ بھی تھا ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں میری زندگی کے ساتھ جو مجھے ہم اوارڈ یا لک سٹائل اوارڈ یا سارے اوارڈ ملتے ہیں میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان اوارڈز کو کہ میرے لیے اوارڈز بڑی احمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے جب ریکنگنشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہوں پتہ نہیں ہے تھوٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ اوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹر کا ٹکڑا ہوں گا ان کے لیے اس کی کوئی احمیت نہیں ہوگی سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوں نظر آیا پھر میں نے سوچا کہ دو چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اتمنان ہوگا اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دائی ہو میرے پردگار کے سامنے تو اللہ تعالی بھی شاید خوش ہو میرے سے اور کہیں کہ well done اچھا کیا تم نے اور وہ مقصد یہ تھا کہ number one انسانیت کی خدمت charity وہ تو فرض ہے وہ فرض ہے وہ جتری کی جائے کام ہے اس کے علاوہ میں اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہو اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے اس بارے بات کرتے ہو میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں call it a religious activist call it دعوی call it whatever you want but I want to not talk about God I want to talk about these things acting سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ acting اسلام میں حرام ہے یہ بھی ایک بار بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا مسئلے مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ acting یا drama film فنون لطیفہ اصلا خدا نے حرام نہیں کیے حرام اصل میں بدگاری ہے تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے acting کرنے سے نہیں روکتا اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو justify کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے acting حرام نہیں ہے film ڈراما یہ چیزیں حرام نہیں ہیں اصل حرام بدگاری ہے یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں اس لیے علماء نے اس پر در بڑا سخت موقف اتیار کیا تو اس لیے میں acting نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے میں اس لیے چھوڑا کہ number one اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں جو میں اخلاقی طور پہ جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے تو لوگ acting کے بارے میں سوال پوچھا آپ کا next project کا بارہ ہے آپ کی film کا باری ڈراما کا بارہ ہے میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اتمنان دے اور خدا کے سامنے جواب دے ہی کو آسان کرے سیاست کے بارے میں لوگ بڑا popular notion تھا کہ شاید میں سیاست electoral politics میں جا رہا ہوں سیاست فرض ہے ہمارے پر کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا لوگوں کی خدمت کرنا electoral politics میں میں ابھی میں نہیں جا سکتا because electoral politics انتخابی سیاست آپ سے demand کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں ہمارا culture ہے اپنی party کو defend کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں جس کو narrative کہتے ہیں جو بدقسمتی سے سارے ہی کرتے ہیں اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو popular line ڈو کرنی پڑتی ہے آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پر صد سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پر گران گزریں تو اس لیے not electoral politics so I decided to talk about God all my life جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے دس سال بارہ تیرہ سال کی جدو جہد کے بعد جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور time spent اپنی زندگی spend کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کوئی ایک cultural چیز بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک culture ہے یہ زندگی میں ہم نے boxes بنا دی ہیں کہ یہ ثقافت ہے یہ social life ہے یہ میرا کام ہے اور یہ ایک box مذہب کا بھی ہے بیچ میں حالکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے میری مجھے یہ realization ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دائی کہ آنے والا میرے پروردگار کے سامنے اس نے ہلا دیا مجھے اس نے میری زندگی پہ perspective کو change کر دیا میرے لئے یہ پیغام ممکن نہیں ہے میرے لئے اس پیغام کو ایک چھوٹا سا box پناک اپنے زندگی میں رکھنا میرے لئے now my entire life is about this event now that I believe in it so میں نے تھوڑے در سے پہلے فیصلہ کیا یہ came to this realization کہ before I die I want to talk to people about God what do I want to talk about I want to talk primarily about two things ایک کیونکہ میں خود ایک ایک ایس ایتھیست رہ چکا ہوں تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی existence کے بارے موہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وں کے ساتھ it's not a competition I don't want to debate and convince people I just want to share secondly بد قسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو انسانی کام اس میں appeal to me اس طرح کافر وغیر مسلم کافر یہ بہت ساری چیزیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت prevalent ہیں لوگ ان کو بہت مانتے ہیں کئی لوگ خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ بات ہیں اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو address کرنا ان ٹاپکس کو ہمارے معاشرے میں بہت دینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اگر میری خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ایسے بھی مر نہیں ہیں ابھی مر کیا جاتے ہیں بکہ ہمارے مذہب میں بہت ہمارے علماء نے بہت اچھا ہمارے علماء کو بارحال ہمارا جس کو مولوی کہتے ہیں عالم علماء کہتے ہیں عظیم لوگ ہیں وہ ہماری چونس سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا لیکن کچھ کونسپٹ جیسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں مرتد کی سزا موت خواتین پہ ایک تو بہت فوکس ہے ہمارے ایک ان کو پردہ کیسے ڈھمپا کیسے جائے اور چار دیواری بند کیسے کیا جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے اپنے قوم کے ملک کے لوگوں کو بات کرنا خیر جب مجھے ریلائز ہوا کہ خدا ہے مات کے بعد زندگی ہے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا اور کچھ ایسے گناہوں میں اور بڑا پینفل پروسس ہوتا اپنی اصلاح کرنا again because آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے تو میں معذرت خواہ ہوں جنہوں کے ساتھ بھی میں نائنصافی کی یا تکلیف پوچھائی اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے کو اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں ساری زندگی خدا کے بارے بات کرنی دین کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے دین کا خدا کے پیغام کا ایک ادنہ سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزار نہ چاہتا ہوں یہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز مناؤں گا اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائعہ آج کل دے دی ہیں یوٹیوب ہے انٹرنیٹ ہے فیس بک ہے انسٹا ہے ٹویٹر ہے اگر کوئی بلائے گا بات کرنے کے لئے تو میں ٹیو پہ بھی بات کروں گا خدا کی سو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی عزت دی آپ لوگوں میں ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دین اسلام خدا جو ریالیزیشن اور ٹروتز پہ میں پہنچا شیئر کرنا چاہتا آم ہیونگ سید دی یہ بار میرا فیصلہ تھا میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑ رہا ہوں بڑے عرصے کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نون سیریوس کمرشل کرنے پڑتے ہیں ڈرامی کرنے پڑتے ہیں فلم میں کرنی پڑتی ہیں میں نہیں شکر ہے میں شاہد آفریدی وار سے لے کے من مائل پیار افصل جوانی پردی آنی پرواز جنون اب الف چل رہا ہے بائی دو الف بھی میں اسی لئے کیا تھا کیونکہ اس میں خدا کا میسیج ہے ورنہ میں میری مولا جات شاہد می لاسٹ فلم موتی فر ور 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 کشی بڑے لمبے عصے تک اختیار کر ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے خدا خواست میں مشہور کر رہا ہوں یا دوسرا میں بہت 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 سی 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 ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلا کی چیز نہیں ہوگی اس میں کسی قسم کا بدکاری کا علیمنٹ شامل نہیں ہوگا اور میں ایسی چیزیں ہی بنا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی میرے جو اسلام کے لیے ہوں گی ایسی ڈراما اور فلم کوشش کروں گا میں بنا تو بنا ہوں گی خیل ان سے اختلاف کیجے اتفاق کیجے لیکن خدارہ میری کیا کہتے ہیں انٹینشنز پہ نہ شک کی جائے گا کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک سرٹن طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی اور وہ سرٹن طبقہ ایک دم آپ کو یہود انسارہ کے ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس اجنڈے پہ ہیں تو میرا کوئی اجنڈہ نہیں ہے میرا صرف زندگی میں مقصد یہ ہے کہ جو دل سے دل سے ست سمجھوں گا وہ کہوں گا اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب بن کے کہ خدارہ اس کو اس اس ریلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کے پروردگار کے سامنے جواب دی ہونی دیکھیں یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو آپ ملہد ہیں لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ انقریب میں مرنے والا ہوں اس کے بعد میں نے جواب دے ہونا اپنے پروردگار کے سامنے تو بدقسمتی سے اپنے اردگر جستہ میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہیں دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ مائسیل تھوڑے سے پہلے تک وہ زندگیاں ایسی بارال مجھے نہیں لگتیں جہاں پہ لگے کہ اس آدمی کوئی احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دے ہونا کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے کام ہے دوستیاں ہیں سوشل سرکل ہے سوشل میڈیا ہے there is so much going on in life کہ ہم یہ چیزیں سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے and then it's too late تو موت زندگی کے سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کے اتبارہ جائزہ لیجئے میں بھی I'll continue کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں اور اب ہر فورم پہ I will keep talking about God and things that really matter تو اگر آپ صرف اس فارس فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی برد سے تو بڑے لمبے عرصے کے لیے خداحافظ اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں center stage میں لائیں تو then ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے ایک آخری realization اور یہ میں end پہ اسلی کہہ رہا ہوں میں کسی بہت important ہے میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی ہم نے ایک انیس سو سنتالیس میں جو ملک بنایا ہے پاکستان ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے یہ ایک اہد ہوتا ہے اور قرآن میں ایک اللہ مومنین کے ساتھ ہے اور مومن کون ہوتا ہے جو اس اہد کی پاسداری کرتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے اہد کی پاسداری نہیں کریں گے ہم خدا کو اللہ تعالیٰ کو اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر سٹیج میں نہیں لے کے آئیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نے خدا سے ایک اہد باندھا تو خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ کیا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پر نائے خوشحالی آئے گی یہ ایک حقیقت تھا at least I'll spend my life in telling everybody کہ یہ کیوں ایک حقیقت تھا اسی لیے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں because ہم امریکہ نہیں ہیں ہم یورپ نہیں ہیں ہم چائنا نہیں ہیں ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی اہد نہیں کیا وہ کھلے ہیں ہم نے کیا ہے آئیں اس اہد کے بارے بات کریں خدا کے بارے بات کریں دین کے بارے بات کریں اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب بن کے اپنی زندگی گزاروں گا جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علماء سے سیکھوں گا لوگوں سے سیکھوں گا اور زندگی کا دار و مدار خدا کو اسلام کو موت کو اور اپنی آخری آخرت کے اندر جواب دی ہونی ہے خدا کے سامنے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا کے اپنی زندگی گزاروں گا سو انشاءاللہ اپنی زندگی گزاروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا ابھی تک کچھ نہیں سوچا ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے thank you so much and alas موسیقی موسیقی موسیقی